مجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وغرب لہم رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ بیان کریں آپ واسطے ان کافروں کے لئے مثلاً مثال رجلین دو آدمیوں کی دو آدمیوں کی مثال آپ ان کو بیان کریں جعلنا بنایا ہم نے لیاحدہیما واسطے ان دونوں میں سے ایک کے لئے جنہ تینی دو باغ دو باغ بنائیں فرمایا کہ آپ ان کفار مکہ کے لئے یہ بیان کریں آپ ان کو سنائیں کہ ایک مسلمان آدمی تھا اور ایک جو ہے وہ کافر تھا یہ دونوں دوست تھے تو فرمایا جو کافر تھا ان کے لئے ہم نے دو باغ بنائے رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان کے لئے ہم نے دو باغ بنائے من اعناب انگوروں سے وحففناہما اور گھیرا کیا ہم نے ان دونوں باغوں کا بن نخل ساتھ خجوروں کے خجور بھی تھے اس کے اندر پھر فرمایا رب العالمین وجعلنا اور بنایا ہم نے بینہما درمیان ان دو باغوں کے ذرعان کھیتی بھی کیسا باغ ہوگا انگور بھی ہیں خجوروں کے ساتھ گھیرا بھی کیا ہوا ہے رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے جو ہے اس کے درمیان کھیتی بھی ہو گئی کھیتی بھی کلتل جنتیں آگے فرمایا مالک کائنات نے کہ یہ دو باغ آتت لاتے اکلاہا اپنے پھل کو اپنے پھل کو لاتے وَلَمْ تَغْلِمْ مِنْهُ شَيَّا اور نہیں زیادتی کرتے تھے پھل لانے میں ذرا برابر بھی بے عمیق پھل ہوتا تھا وَفَجَّرُنَا پھر فرمایا رب العالمین نے جاری کیا ہم نے خِلَا لَهُمَا درمیان ان دو جو ہے باغوں کے نہر نہر کو اور نہر بھی چلا دی ہم نے وَكَانَ لَهُ السَّمَرْ تھا اس کے لئے پھل فَقَالَ لِسَاحِبِهِ کہنے لگا وہ قافر اپنے دوست غریب کے لئے جو بیچارہ غریب تھا کیا کہہ رہا ہے اللہ نے اپنے پاک کلام نقل فرمایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ گفتگو کر رہا تھا وہ قافر اپنے غریب مسلمان ساتھی دوست سے کہ آنا میں اب اس کو تانہ دے رہا ہے غرور کر رہا ہے تقور کر رہا ہے محترم بھائی و دوست و بدرگو غرور اور تقبر اس مالک قینات کو ججتا ہے اس خالق کو ججتا ہے جس ساری قینات کا مالک بھی ہے جس ساری قینات کا خالق بھی ہے حدیث باق میں آتا ہے رب العالمین نے فرمایا کہ تقبر میری چادر ہے اگر اس کو ہاتھ لگاؤگے مرود کے رکھ دیے جاؤگے حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی تقبر کرتا ہے اکر کرتا ہے قیام آخرت والے دن جنت تو در کنار جنت کی خوشبوں بھی نہیں سونگ پائے گا جنت کی خوشبوں بھی نہیں سونگ پائے گا ان اللہ لا يحب کل مختال ان فخور رب العالمین اپنے پات کلام میں فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جو ہے غرور تقبر اور اکر کرنے والے کو نا پسند کرتی ہے یہاں اب وہ اکر کر رہا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو پتہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اپنے غریب ساتھی کو تانہ دے رہا ہے کہ دیکھ یہ میرا مال دیکھ میری باغات دیکھ کیا کہہ رہا ہے کہ انا اکثر من کا میں تجھ سے زیادہ ہوں مالا مال میں واعز نفرہ اور عزت نفری جماعت میں میں تجھ سے زیادہ ہوں تو تو غریب ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِّنَفْسِ اللہ کا کلام پاک کہتا ہے کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے دوست غریب کو بھی ساتھ لیے ہوئے اور ظلم کر رہا تھا اپنی جان کے اوپر کیا کہنے لگا قَالَ کہنے لگا مَا أَغُنُّو نہیں گمان کرتا میں اَنْتَبِيدَ حَاذِهِ عَبَدَ یہ جو میرا باغ ہے یہ کبھی ختم ہوگا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا میں یہ گمان کرتا ہی نہیں ہوں اوہو تو اسی لیے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو جب اللہ مال اور اسباب دے تو اسے بھولنا نہیں چاہیے غرور تقبر نہیں کرنا چاہیے اب آگے اس کا حال اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں تقبر کیا غرور کیا اس نے پھر اس نے اور انکار کر دیا کہ وَمَا أَذُنُّو سَعَتَقَائِمَا میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قیم ہوگی میں گمان ہی نہیں کرتا وہی وہی جس کو اللہ نے اتنی نعمت سے نواد آئے اللہ کا باغی بان رہا ہے اب جب مسلمان ساتھی اس کو کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَذُنُّو سَعَتَقَائِمَا میں تو جو ہے قیامت کا نہیں گمان کرتا کہ قیامت آئے گی وَلَئِرُّدِتُّو الٰرَبِّ اگر لٹایا گیا میں اعترف رب اپنے کے لَأَجِدَنَّا البتہ پاؤں گا میں خیرہ منہا بہتر اسباب سے منقلبا پھرنے والا قَالَ لَهُ اب یہ مسلمان ساتھی کہنے لگا وَسْلِ اس کافر کے لئے صاحبُو وہ دوست تھا اس کا وَهُوَ يُحَاگِرُو اور وہ گفتگو کر رہا تھا اس کافر سے اب یہ مسلمان جو ہے اس کی ایمانی قوت جاگی ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے بال نہیں ہے بیچارہ غریب ہے لیکن ایمانی طاقت اور قوت نے جوش مرا کہا کہ اَكَفَرْتَ بِلَّذِي کیا انکار کرتا ہے تو خَلَقَقَ مِنْ تَوْرَال اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا سُمَّ مِنْ نُطْفَة پھر نُطْفے سے پیدا کیا سُمَّ سَوَّا کا رَجُلَا پھر اس ذات نے تجھے برابر انسان بنایا آدمی بنایا لیکن لیکن هو اللہ وہو اللہ ربی رب ہے میرا وَلَا اُشْرِقُو اور نہیں شیر کرتا میں بِرَبِّ اَحَدَا اپنے رب کے ساتھ میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں بناتا یہ کون کہہ رہا ہے یہ مسلمان ساتھی اپنے کافر کو کہہ رہا ہے جو انکار کر رہا تھا اللہ نے نعمتیں بھی دی اور اس رب العالمین کو جھٹلا رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے یہ مسلمان جو ساتھی ہے کہ وَلَوْ لَا ازْدَخَلْتَ کیوں نہیں جس وقت تُو داخل ہوا جنت کا اپنے باغ کو کلتا کہتا توں ماشاءاللہ جو کوئی چاہتا ہے اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کوئی طاقت دینے والا مگر اس ذات کے علاوہ یہ ساری چیز اس مالک کی ہے تُو نے یہ کیوں نہیں کہا انترنی اب یہ یہ مسلمان بیچارہ غریب یہ کہہ رہا ہے کہ انترنی اگر دیکھتا ہے تو مجھ کو آنا میں اقلہ زیادہ کم ہوں من کا تجھ سے مالا مال میں وَوَلَدَ اور اولاد میں فَعَسَا پس قریب ہے قریب ہے ربی رب میرا اَنْ يُؤْتِيَنِ یہ جو دے گا مجھ کو خیرم من جنتی کا بہتر تیرے باغ سے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا اور بھیجے گا اوپر اس تیرے باغ کے حُسْبَانَمْ مِنَ السَّمَاء اللہ اس کے اوپر قدر رکھتا ہے اور اللہ مجھے جو ہے تیرے باغ سے بھی افضل چیز عطا فرما دے اور تیرے باغ کو ختم کر دے وہ اس مالک اس کے اوپر قدر رکھتا ہے ورور نہ کر تکبر نہ کر فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَ پھر ہو جائے تیرے باغ صاف میدان صاف میدان ختم ہو جائے اللہ تو اس کے اوپر قدر رکھتا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا او یا یسبح ہو جائے مَا اوہا پانی اس کا جو نہریں چل رہی ہیں پانی اس کا غورا خوشک فَلَن تَسْتَطِعَ لَهُ تَلَبَا پس ہرگز نہیں تو طاقت رکھ سکتا اس پانی کو واپس لانے کی اگر تیرے پانی جو نہر کا پانی ہے اللہ خوش کر دے تیرے باغ برباد ہو جائے گا اور تو اس پہ طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس کو اپنے پاس لوٹائے ہے اللہ پھر آگے کیا ہوا دیکھو رب العالمین کے قدرت وَأُحِيْتَ بِسَمْرِهِ کھیرا کیا گیا اس کے پھلوں کے ساتھ وَأَصْبَحَا اور ہو گیا اللہ کا عذاب آیا اس کا باغ ختم ہو گیا يُقَلِّبُ گَفَّئِهِ پھر ہاتھ پھر رہا تھا ایسے باغ ختم اب ہاتھ پھر رہا ہے اللہ اوپر سی کے مان فقہ جو کچھ خرچ کیا فیہا اس میں وَحِيَ خَاوِيَتُن اور وہ گرنے والی تھی اَلَا اُرُو شِيْحَا اوپر شتوں اس کے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِقْ بِرَبِّي أَحْدَا پھر کیا کہہ رہا ہے اے کاش کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا وَلَمْ تَكُلَّهُ اور نہ تھی اس کے لئے فیہا تن کوئی جماعت یَنْصُرُونَهُ جو مدد کرے اس کافر ہی جس کا باغ رب العالمین اپنی قدر سے ختم کر دیا من دول اللہ سواء اللہ کے وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا رب العالمین فرما رہے ہیں اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا نہ تھا وہ بدلہ لینے والا تو محترم بھائیو دوستو اس واقعے میں ہمارے لئے عبرت ہے کہ ہم اس مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اگر اللہ چار فیسے دے دے تو غرور اور تقبر نہ کیا جائے آجزی کے ساتھ آجزی کے ساتھ اللہ کی عزمیش ہے اللہ نے غریب بنا ہے یہ بھی اس کی عزمیش ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے یہ بھی اس کی عزمیش ہے پیسہ دے کے بھی عزماتا ہے غریب بنا کے بھی عزماتا ہے کہ یہ حکم کو توڑتا ہے یہ حکم کے پیچھے چلتا ہے یا اس کا حکم کو پورا کرتا ہے یا اس کی حکم کو توڑتا ہے اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے آدمیش ہوتی ہے اگر اللہ پاک چار پیسے دے دیں مال دے دیں تو آجزی کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو نہیں تو دیکھ لیں ان کا اس آدمی کا حال اللہ نے کیا اس کے ساتھ کیا یہ دنیا میں کیوں نہیں ہو رہا سزا کیوں نہیں مل رہی آدمی